ایک ایسا مجاہد جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحف اللہ کا لقب دیا اور انہوں نے سو سے زیادہ زنگوں میں حصہ لیا اور کبھی کسی زنگ میں سکست نہیں کھائی ان کے نام سے ہی ایرانی اور رومی سلطنتوں پر دہست کے بادل من رانے لگتے تھے اور ان کے وزود کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر تیر تلوار نیزے یا خنزر کے زکم کے نسانات نہ ہو ہم بات کر رہے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زنوں نے اپنی موت کے وقت میدان زنگ میں سہادت نہ پانے پر یہ کہا کہ مجھے سکت افسوس ہے کہ میں ایک بڑے اونٹ کی طرح زان دے رہا ہوں مجھے سکت سرمندگی ہے کہ میں میدان زنگ میں سعید نہیں ہو سکا اور اللہ قیامت تک کسی بزدل کو سکون اور اتمنان نہ دے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف عالم اسلام کے ہی نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کے بھی ایرو ہیں انسانی تاریخ میں ان سے بڑا فوجی حاکم عملی اور زنگ کا ماہر پیدا نہیں ہوا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زنگ میں زاتے تو دسمن کو بلکل کچل کر رکھ دیتے کسی دسمن کو بھی اس قابل نہیں چھوڑتے کہ وہ دوسری فوج کے ساتھ مل کر دوبارہ ان کے خلاف کوئی ساجس کر سکے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریز کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور پیدا اسی ایک زنگزو تھے ان کے قبیلے کا کام ہی زنگ کرنا تھا مسلمانوں کا میدان زنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلا تعرف زنگ اہود میں ہوا حضرت خالد بن ولید کفار کی طرف سے لڑنے کے لئے میدان میں آئے اس وقت آپ ایمان نہیں لائیتے جنگ اہود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرسوار دستوں کو آتا دیکھ کر چالیس تیرنداجوں کو پاڑی پر بھیج دیا اور حکم دیا کہ چاہے جو ہو جائے تم لوگوں کو اپنی زگہ نہیں چھوڑنی ہے جنگ اہود میں جب مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہونے لگی تو مالے گنیمت زمہ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ان چالیس تیرنداجوں میں سے کچھ حکم کی تعمیل نہ کرتے ہوئے پاڑی سے نیچے آگئے جس کا پورا فائدہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا جس سے کفار کی گرسواروں کی فوج کو موقع مل گیا اس حملے کے نتیجے میں جس کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہی تھے ستر صحابہ اکرام صحید ہوئے جو مسلمانوں کے لئے ایک صدید چوٹ تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے سیئر کریں اور مجید اس طرح کی انفورمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب